ناظرین غزوہ احد کے دن شیطان نے حضرت جعیل رضی اللہ عنہ کی شکل اختیار کر لی حضرت جعیل رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے غزوہ احد کے دن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اطلاع ملی ہے کہ کل آپ کو شہید کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ بچین اور پریشان ہوں آپ نے یہ سن کر اپنا دست مبارک ان کے سینے پر مارتے ہوئے فرمایا کیا پورا زمانہ کل نہیں ہے یعنی کل کا اطلاع آنے والے دوسرے دن پر ہوتا ہے اسی طرح کل کا اطلاع قیامت تک آنے والے ہر دن پر بھی ہوتا ہے غزوہ احد میں جب تیر اندازوں کی جگہ خالی دیکھ کر خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جاہل کی پوج نے اقب سے مسلمانوں پر زوردار حملہ کر دیا تو مسلمان گھر گئے اور منتشر ہونے لگے کتنے ہی صحابہ کرام شہید اور زخمی ہوئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے این اسی وقت شیطان نے جعیل بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت اختیار کر کے یہ آواز تین مرتبہ لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے اس کی وجہ سے اس دن حضرت جعیل کو بڑی مشکل گھڑی اور سخت ازمائش کا سامنا کرنا پڑا جبکہ حضرت جعیل اس وقت حضرت خوات بن جبیر اور حضرت بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر کفار سے سخت قتل و قتال کرنے میں مصروف تھے مسلمانوں نے شیطان کو حضرت جعیل کی شکل و صورت میں دیکھ کر یہ گمان کیا کہ واقعی جعیل ہی ہیں انہوں نے ہی جھوٹی آواز لگائی ہے اور غلط پروپوگنڈا کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے حضرت جعیل انکار کرتے رہے کہ میں نے آواز نہیں لگائی مگر مسلمان ان کی بات ماننے سے انکار کرتے رہے تو حضرت خوات اور حضرت بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو یہ کہہ کر رکا کہ یہ تو ہم دونوں کے ساتھ مل کر کفار سے لڑنے میں مشغول تھے جھوٹی آواز لگانے والے یہ نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح ان کے متعلق گواہی دی تو مسلمان ان کے قتل سے رک گئے اللہ تعالی ہم سب کو بھی شیطان کے ہر طرح کے وار سے محفوظ فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے آمین یارب العالمین